بیمار مومنین کی شفایابی کے لیے باوازِ بلند صلوات بانیان مجلس کے مرہومین و مرہومات کی بخشش و مغفرت کے لیے باوازِ بلند صلوات برائے تعجیلِ ظہورِ امامِ زمان علیہ السلام مل کر باوازِ بلند صلوات اللہم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون اِلَّا عَلَى أَذْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيُرُوا مَلُومِينَ فَمَنِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاءُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فِيهَا وَخَالِدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فِيهَا وَخَالِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فِيهَا وَخَالِدُونَ وَسَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينَ سَلَوَا قرآنِ پاک کا بڑھنا عظیم عبادت ہے مولا اشارت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ چاہے کہ اپنے دل کی بات اپنے رب سے کہے اپنے راز اپنے رب سے بیان کرے اپنی التجائیں اپنے رب کو بتائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اور جب اس کا دل کرے کہ اس کا رب اس سے باتیں کرے جب اس کا دل کرے اس کا رب بھی بولے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے تو اسے کوہ تور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے تو ایسے لگے گا جیسے اس کا رب اس سے باتیں کر رہا ہے پھر ہمیں قرآن بھی ایسے پڑھنا ہوگا کہ ہمیں سمجھ آئے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے تو بس میری التجا یہی ہے میرا پیغام آج کا یہی ہے ستائیس محرم کی مجلس عزامیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پوری دنیا میں قرآن کی جب بھی تلاوت کریں تو ایسے پڑھیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ نہ پورا قرآن پڑھ لیا پتہ ہے کوئی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے چاہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں بلکہ کوشش کریں کہ آپ عربی پڑھیں عربی سکھیں کہ قرآن کی عربی میں تلاوت کرتے ہو آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تلاوتِ قلامِ پاک کے بعد حدیثِ قصہ عظیم عبادت ہے کیونکہ حدیثِ قصہ وہ حدیث ہے جس میں دو قصیدے ہیں ایک قصیدہ پاک نبی نے زمین پہ بیٹھ کے پڑھا دوسرا قصیدہ خالقِ کائنات نے عرش آزم پہ پڑھا پاک نبی نے ارشاد فرمی ہے اللہم انہا اولای اہل بیٹی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم ویحضنونی ما یحضنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتکہ وبرکاتکہ ورحمتکہ وفرانکہ ورزوانکہ علیہ وعلیہم وعزہب عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرا اللہم سلی علی محمد یہ وہ قصیدہ ہے جو پاک پغمبر نے زمین پہ پڑھا اور قصیدہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ملائکتی ویا سکانہ سماواتی انی ما خلقت السماع مبنیتا ولا آرزا مدھیتا ولا کمرم منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدورو ولا بہر یجری ولا فلکا یسری اللہ فی محبت حاولا الخمسط اللہ زینہم تحت القسانارہ حیدری میں نے کائنات کی ہر چیز بنائی ہے تو ان کے لیے جو قسا کے نیچے ہیں اور اس حدیث قسا کی سنت اور اس کی فضیلت کے لیے کہ جملہ کافی ہے فرمایا جب کبھی جہاں کہیں بھی حدیث قسا کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر آسمان سے فرشتے نازل ہو کر ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں یعنی ہم گناہگار جب حدیث قسا میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم صرف حدیث قسا نہیں سن رہے ہوتے بلکہ وہ فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آئیے خلوص دل کے ساتھ اپنی اپنی دعاوں کو دل میں رکھتے ہوئے حدیث قسا کی تلاوت بغور سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجا وقائم آل محمد صلوات عن جابر ابن عبد اللہ الانسار ین فاؤت مد الزہرہ صلوات علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد انہا قال دخل علیہ بی رسول اللہ فی بات علیہم فقال سلام علیک یا فاطمہ تزہرہ فقلتو علیک السلام قال انہی اجتو فی باتن زفن فقلتو لہو عیزوک باللہ یا باتاو من الزرف فقال یا فاطمہ تزہرہ ایتوینی ملکسا آل یا مانی فغدتی نبی فاہتا ایتو ملکسا آل یا مانی فغدتا ایتو بھی وصورتو انظر اللہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلتو علیک السلام یا قرد عینی وسم رد فوادی فقال لی یا امہ انی شم اندک رائحتا تو یہ بدن کرنا رائحت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو نعمن جدکا تحت القساء فاقبل الحسن نحو القساء سلام علیکم وآل محمد وآل محمد وقال السلام علیک یا جدہ وآلہ وسلم لی یا امہ اندکر لماعکا تحت القساء فقال لماعکا تحت القساء فقال لماعکا تحت القساء فماکانت اللہ ساعتا وزن بولدی الہسین علیہ السلام قد اکبلا وقال السلام علیک یا امہ فقلتو علیک السلام یا ولدی ویغرد عینی وزمرد فوادی فقال لی یا امہ انی شم اندک رائحتا تیبتا کنہ رائحت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو نعمن جدکا وآلہ وسلم فدن الہسین نحو القساء سلام علیک فقال السلام علیک یا جدہ وسلم علیک یا مر اختر اللہ تعزن لی انا کون ماک مہ تحت القساء فقال لماعکا سلام یا ولدی ویغرد عینی ویغرد عینی فدخل مہ رمہ تحت القساء فاقبل عند ذالک عبا حسن علی بن عبی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلتو آلیک سلام یا عبا حسن ویا امیر المومنین فقال یا فاطمہ زہرہ انی یا شمع اندک رائحتن طیبتن کاننا رائحتو خیب ابن امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتنم ہاوہ ماعو لدیگا تحت القساء فاقبل علی نحو القساء سلام وقال السلام علیک یا رسول اللہ یا نکنم آکم تحت القساء قالا ہوا علیک السلام یا خیب یا وسیجی وخلیفت وصاحب علی قد ازنت لکفت خلال علی تحت القساء سمہ دیدنا والقساء وقلتو السلام علیک یا بتاؤ یا رسول اللہ یا تازن یا نکنم آکم تحت القساء قالا علیک سلام یا بنتی ویا بس عدی قد ازنت لکے فدخلتو تحت القساء فلن مقتب اللہ جمیئن تحت القساء اخذ امی رسول اللہ بے طرف یا القساء معو بیدیل یمنا الی سمائی وقالا اللہ انہا اولائی اہل بیت وخاصد وحامت لحمهم لحمی ودم دم دم ویولمونی ما یولمہ ویحزنونی ما یحزنونم انا حرب لمن حرب وسلم لمن سالم وعدو لمن آداهم ومحب لمن حب انہم من نی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمت وفرانک ورزوانک علیہ وعليهم وعزہب عنهم الرجس وطاہرهم تطہیرہ فقال اللہ عز وجل یا او ملائکت ویا سکان السماوات انی ما خلقت سماعہم ابنیت ولا ارزم مدہیت ولا کمر منیر ولا شم سمزیت ولا فلک یا دور ولا بہر یجنی ولا فلک یسر اللہ فی محبت حال اولا الخمسة اللہزین امتحت القصہ فقال اللہ من جبن اللہ یا رب ممن تحت القصہ فقال عز وجل محلو بیت النبوت ممعدن الرسال ہم فاطمت وابوها وبعلوها وبنوها پنجتن قیامت بے بلند تر سلاوات وقال جبرایل یا رب یا تازن علیانہ بیتا اللہ رجی لیکن امام سادسن فقال اللہ نام قاد زند اللہ بھابت اللہ من جبرایل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی العلی یکر ویخص بیتحییت ویقول لکا وعزت وجلال انی ما خلقت سمام مبنیت ولا ارز مضحیت ولا کمر منیر ولا شم مضحیت ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق یسری اللہ لعجل ومحبت وقد ازن لین ادخل معکم فالتعزن لی رسول اللہ فقال رسول اللہ علی السلام یا مین وحی اللہ تحت القصہ فقال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ لی ذہب عنکم رجس اہل البیت ویتہر تطہیر فقال علی اللہ یا رسول اللہ اخبر نمال جلوس نحاذ تحت القصہ من الفضل انداللہ فقال النبی والذی بعث نمی نمی واسطفان بالرسالت نجی ماز وکر خبر ناز فی محفل من محفل اہل اہل الارض وفی جمع من شیتنا ومحبینا اللہ وناز لئیهم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ وستغفرت ملائی تفرق فقال آلی اسلام واللہ فضونا وفضو شیتنا ورب القعبہ فقال النبی ثانی آلی والذی بازن ملک نبی واسطفان بالرسالت نجی ماز وکر خبر ناز فی محفل اہل 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 من شیتنا ومحبینا وفی امام من اللہ فرج اللہ وم مغمون اللہ وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت اللہ وقض اللہ حاجت فقال آلی اسلام واللہ فضو واسطفان واسطفان وکر اہل 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 رب القعبہ اللہ صلی اللہ محمد مال محمد واجل فرج محمد یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی زہرہ سیدت النساء العالمین یا محسن بحق الحسین یا قدیم الحسان بحق الحسین اللہ مرد اکنا فی دنیا زیارت الحسین وفی اللہ خیرت شفاعت الحسین اللہ مزیدنا فی محبت الحسین اللہ اشورنا فی زمرت شیعت الحسین اللہ مدخلنا الجنہ تام باب الحسین علیہ السلام پروردگارہ تجھے آل محمد کی عزت وظمت کا واسطہ آل محمد کی طہارت کا واسطہ یہ ذکر اذکار اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما یہ بانیان کے اخراجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما سید شمشاد حسین شاہ صاحب کو اپنے خاندان کے ساتھ آباد و اشاد فرما اس مجلس اعضاء میں جس جس مومن بھی حصہ مل سب کے رزق بخت میں اضافہ فرما ان کے مال و جان کی حفاظت فرما ان کے گھروں پر رحمت و برکت کا نزول فرما شریعت و بلیہ سے محفوظ فرما مذہب حقہ کو دندگنا راچگنا ترقی اطاف فرما دشمنان آل محمد کو نیست و نابوت فرما دشمنان ازاداری کو نیست و نابوت فرما پروردگارات آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری لاکھوں کروڑوں دعاوں کی ایک دعا حادی برحق امام زمانہ کا جل ظہور فرما مولا کے ظہور میں تعجیل فرما الہی 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 ازم البلا وبری الخفا ونک شف الغتا ونک ترجا وزاکت الارض ومنیت السما وانت المستعان وعلیك المشتق وعلیك المعول فی شدت ورخ اللہم صلح علی محمد وعالی محمد للمر اللذین فرست علی نتاعتهم واررفت نام بذالک منزلتهم ففرج عنا بحق فرج عجلا قریبا قلم ہل بسر اوہ اقرب یا محمد یا علی یا محمد فیانی فإنکم کافیان وانصران فإنکم ناصران یا مولان یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 اصا 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 العجل 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 برحمت سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلوات کال علیہ وعلا آبائه فی حاض السععت وفی کل سا ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنه ارزکا توہا وتمتعه فیہا تبیلا برحمتك یا مرحم الرحمین اللہ صلح على محمد وآل محمد وعجل فرجا تحمی آل محمد مجلس مجلس ازادی قبولیت واسے بلانتر سلوات سلیل محمد وعال محمد دروش ساران محمد پڑھنا بڑا سواب ضرور جس لئے پڑھو دروش بڑا سواب مل کے بلانتر سلوات سلیل محمد وعال محمد دعا ہے صدات مومنین دا اس مقام دے طورایا بانی مجلس سفی دا بچھائی دو جہان دی مخد مالی آب دا سید دا تحر اپنے دربار منلور تا مقبول فرمان مالک بانی مجلس تفعیق خیر اضافہ فرمان کریم کربلان رضی تا فرمان جبا شاہ امام محسان دے سمیشن دے زیادہ زیادہ حرکن دی تفعیق تا فرمان مالک سزا تزام دی منلور تا مقبول فرمان دو نقید سزا تو ممنین دا تورایا میرا بارما کا اپنے دربار منلور تا مقبول فرمان جید ممن مممنا بیمار نے مالک صاحب 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 مال حجت قیم محمد جل فرمان مال ارسان اس قابل بنان کے بات شاہ تو مشرف ہو سکیئے بانیا نے مجال سے جترے مروم دنیا دا جا چکے مالک جنت فردو جگت آ فرما ملی آز بات سا قیام دا دن ہر مومن اللہ حمد شان سی فرمان مرگ حسین حسین کر دے اٹھئے الی الی کر دے دامر بنیان دبار ہند آوے حات صاحب دار صاحب الاسر وردمان حجت قیم آل محمد آمد بلان تر سلوات صلی اللہ محمد و آل محمد آل اعظو باللہ بسم اللہ رحم رحم السلوات بردان بلان محمد دار رحم آج دی مئلس دا گال سرکار امام سجاد علیہ السلام دے ذکر تو پہ کرنا کیونکہ ایام ہیں میرے حقال اے میں مئیس سنجرین بیت بال جتے بڑھ سرکار سجاد دے دو کی پڑھ اے او بات سائج بادار شان دے بچ فپیاں دے محمد آل گزر رہے دے مقام ایسا آیا میری آلیہ سین محصوم پاک فرمایا سجاد برا شمر کو محاق من مار سئی لیکن تانے نہ مار میرے آقاد آئی میری بہین کی آہد آئی میری پاک سین برا دی انکڑی اندر بوس سجاد برا تیری امام اندی قسم مین مرین دا بی ہات تانے دا آن دا ہون سات چاپ رہے چاچ عباس کو تائی بردہ بیا اندر آم آد دا رہے دا یار مر قد بیر سجاد میری شرید آیت دی وعد تفتیر سجاد تکار بال توں گھن کے شام توڑی تیک یہ پھوپیاں نال سجاد جیری شمر توں جن کا جال کے مر گئی او بھین دا ویر سجاد بسم اللہ قرآن وڑی مقبول مہیلس پردہ پہ ہن دو شائع آد دے تحت دا وارس تیسے جاد نفی سم لاج تاریخ عرب دی شاید اندہ کل شرف تیر آج ایک کنش آمد ملک غریب کی تہی عباس اکبر دے واد کہ اجھے غریب اند منگ دے کفر ما سم آد اند شاہ میں تھے محتاج میرا بات شاہ شام دیا کہ دانب آگ وطن تشریف کی نائل ایک شک دان مولا تو اڑا مہمان من ہے میرے آقا میرا آقا پانی بھی دن دن تکھانا دن 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 میری آلیا سین دی باد یہ سجاد بچ رام مہمان تک بھی اندر ان کی وجہ مہمان کھانا دن 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 پانی دن دن اس میرے آقا دی باد ہاتھ چوم کے زخمی بھوپیاں دے آکھ یارت دا سلطان جہ اکبر دین نطل آیا اے او ساڑا مہمان سیدہ دا اکو وی اکو کے آیاد وی دے تے میرے اجڑن دا زمان سیدہ دا میں کوئن جو پی آلگ دے پی آہ ہون لان دے میرے سہ ہونا وی رجوان ستارہ دن میرے مام مہمان ستارہ دن میرے آقا گوان دا مولا میں کوئی آدھ دیو میں بتر میں نہ میرے آقا دی باد یکی مختی آدھ دار تو جنگ لائیں سرائے میں چھپتا بتائیں تھے ٹک پو منی اے بے دین آدھ مولا تو سامے کو بچان یا کوئی نہیں سجھاتا کوئی نہیں میں کو نہ میرے آقا دیکھ رات ودی پاس دیکھ رات رومان والیاں آخیاں جنگ تے موجود تنی تصویر توں قاتل ہے مہنڈ ویر اکبر دا تے ڈرن حسین نمیر سید آدھ تنی اکبر جنگ مہنڈ یا دھوم مہ تے گئی آق ضم جی آر کجیر تی وال گھلائے مینی آب بیان آب میری رون رئی ہمشیر تمام مومنین سے گزارش ہے جو باہر کھڑے ہیں امام بارگاہ کے اندر تشریف شاہر شاہر جی آگے تشریف لے ہیں باواز بلند صلوات زاکر اہل بیت جناب ملک عزر عباس کتاب فرمائیں گے باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن 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 صلوات بس خطبہ خطب اس اکھ نو دعوت جی گروش شپیر سرطاد زکر جرو بنائی یہ رون اور روام نہ کوئی فن نہیں یہ موج زو سبی بھی دا ہی جلی سکی بیراد اللاج تو ان چپ کر کٹ گئی جو میں کچھ نیس لگ تھا بس وین بے پڑھتا ہن جو آم نہیں جس سیندی مہم چایا میاد سجاد سکینہ دا کیا کھے چایا میاد سجاد سکینہ دا تے یہ میں لگیا یہ علماء آگ غص رسیاں تے آیو مو رکھی آو اکبر دیا بھو بھی آو ما روم لالیا گل با کر دے پیو دی گربت دا تے میں کینے خال سنا آو آو ودا پوچ دے پیو دیا آ آیو کات لہ تم آ کت بین دی کب اور بنا آ آخر میرے امام دا سار زندان چاہے آلیا جلدی دنال پیودہ سر لائے کہ سین سین رز رکھ زمین تے دراز ہوئے نے میرے آقا دی جم لکی کھلی اللہ مدار ہوئے نے آکا رو کے آدنے سکینہ دسا تیرے چھیرے تے نیلے نشان کیوں سار کیوں زخوی ہیں اس والے بی رو رو کے پیودے باز یاد نے رخ سار گوا ہند دی تے دی جڑ ظالم زلام مکم آئے پہلے دور لہائے وط چاد را لٹیا وہ پچھوان خیام جلائے کربل تو لیکی جڑ بیٹھے ہو سار سلوات پڑھو میں مجیلے شروع کر آقا آوزباللہ آمین آشایتا آمین رجیم بسماللہ آمین رقم آمین رجیم باوازی بلن چلوات آمین رقم آمین 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 الہمد آمین لِللہ آئے وَقَفَا وَسَّلَامُ آمین آلی عبادِ لَجِين آسفرہ 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 آلہ آبیل کاؤس محمد نِل مُصطفی محبت ایک چون سلوات اوشائن دزاعات شبیر دا پتار مہارے کو گیا شام دا سفار مکائے تے ایسے لفظ سجیاد کو کون روائے نائلہ ایک بزار دم خوشائند کم چوکا سجیاد کم موک اکبار دیلا چاکے شامنان دورا مانگنا چھوکا ہے سکینہ دیلا چاکے کپان مانگنا چھوکا ہے شبیر دا پتار مہارے کو گیا شام دا سفار مکائے تے ایسے لفظ سجیاد کو کون روائے نائلہ ایک بزار مکموکا ہے نائلہ ایک بزار نائلہ ایک بزار نائلہ ایک بزار ایک بزار ایک بان ہور بڑھ دلاں جیڑا نائی موکان چیامل ہون رال جاوے ہیں سارے سیاد ہیک پاسے تے سجاد دی من جل بھئیے او جائے کو سڑ دے بلڈے کائیم یاوچ پاگ پیوں دے بننی جائے 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 سامنگا رات پا جتان دی او یا کوپی شکچاری تائی تائیان چبا بڈیا لام و جوک کمر ستیاء شکریہ